اس موڈیول میں ہم ریسرچ انسٹرومنٹس پہ گفتگو کرتے ہیں ریسرچ انسٹرومنٹس سے مراد ہماری جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ نے ڈیٹا کلیکشن کے لیے ٹولز بنانے ہوتے ہیں جن میں questionnaire ہو سکتا ہے observation schedule ہو سکتا ہے آپ کا interview ہو سکتا ہے focus group discussion ہو سکتی ہے آپ کوئی checklist استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں ریسرچ انسٹرومنٹس اب ان ریسرچ انسٹرومنٹس کا concept اور ان کو بنانے کے طریقے اور اچھے انسٹرومنٹ کے characteristics کیا ہوتے ہیں آنے والے modules میں ہم ان باتوں پہ توجہ کریں گے اس میں سے سب سے پہلے ہم constructs کے بارے میں concept of construct یعنی اس پہ discussion کرتے ہیں سب سے پہلا نکتہ آغاز یعنی جب آپ انسٹرومنٹ development کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے وہ constructs کو variables کو data کو differentiate کرنا ایک دوسرے سے یہ کیا ہوتا ہے ہم پہلے define کرتے ہیں کہ ہم constructs کہتے ہیں دیکھیں research میں ہمیں جب بھی کوئی چیز measure کرنی ہوتی ہے تو تمام چیزیں directly measureable نہیں ہوتی مثلا جیسے ہم کہتے ہیں height ہو گیا تو دیکھیں direct measure کیا جا سکتا ہے height کتنی ہے weight کتنا ہے آپ کا یہ measure کیا جا سکتا ہے eyesight کتنی ہے یہ direct measure کی جا سکتی ہے ایسی تمام چیزیں بھی موجود ہیں لیکن social sciences میں ایسے concepts بھی موجود ہیں جن کو آپ directly measure نہیں کر سکتے مثلا ان میں آپ کہہ لیجئے happiness ہے intelligence ہے anxiety ہے depression ہے یہ تمام چیزیں اگر میں یہ کہوں کہ کسی شخص کا میں intelligence level measure کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو میں اس شخص کے ساتھ لگاؤں اور بتا دوں کہ یہ اتنا intelligent ہے آپ اس کسی چیز کی کسی شخص کی ذہانت measure کرنے کے لیے کچھ indirect measures لیتے ہیں indirect measures کے ذریعے سے آپ ان کو اکٹھا کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اسی طرح happiness ہے personality traits مختلف طرح کے جو ہیں آپ کے believes ہیں آپ کے attitudes ہیں motivation level ہے یہ تمام concepts آپ direct measure نہیں کر سکتے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ abstract چیزیں ہیں مثلا جیسے height تھا weight تھی eyesight تھی یہ concrete measures ہیں آپ height دیکھنی ہے آپ measuring tape سے لگائیے اور height نکال لیجیے اپنی وزن دیکھنا ہے weighing machine پہ کھڑے ہو جائیں وہ آپ کا وزن بتا دے گی یہ direct measures ہیں concrete measures ہیں لیکن happiness کے لیے کوئی weighing machine کی طرح کی چیز نہیں ہے جس پہ میں کھڑا ہو جوں تو بتا دے کہ آپ کتنے happy ہیں مجھے anxiety ہو رہی ہے یا کوئی stress ہو رہی ہے تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے ایسا پہ مانا کہ میں لگاؤں اور کہوں کہ یہ دیکھیں جناب اس کا stress level اتنا ہے stress دیکھنے کے لیے indirect measures ہیں intelligence دیکھنے کے لیے indirect measures ہیں جو اس طرح کے جتنے بھی concepts social sciences میں ہیں جو کہ اپنی نوعیت میں abstract ہیں directly measurable نہیں ہیں concrete نہیں ہیں ان تمام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ constructs ہیں ہم کہتے ہیں یہ latent ہوتے ہیں hidden ہوتے ہیں اور مختلف indirect measures کے ذریعے سے ان کا estimation کی جاتی ہے یا ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے یہ directly measurable چیزیں نہیں ہیں اس میں جیسے میں نے نام لیے آپ کے سامنے اور social sciences میں education میں particularly ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ جو ہمیں میر کرنی پڑتی ہیں لیکن وہ concrete نہیں ہے وہ abstract ہے indirectly میر ہو سکتی ہیں well being کا concept ہے جیسے آپ دیکھ لیجئے تو وہ مثلا فرض کہہ لیجئے میں نے کسی کی intelligence کو میر کرنا ہے ایک مثال ہم لے لیتے ہیں تو intelligence کا آپ literature پڑھنا شروع کریں جتنے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہوگا ہر ایک نے الہدہ چیزوں کا نام intelligence رکھا ہوگا ان میں کچھ مشترک ہوں گی اور کچھ unique چیزیں ہوں گی ہر writer کے حساب سے جتنے tool آپ intelligence کو میر کرنے کے دیکھتے ہیں وہ تمام tool ایک چیزوں پہ بنیاد کر کے نہیں بنے ہوتے ایک طرح کی concepts پہ نہیں بنے ہوتے ہیں طرف ایک example کے لیے میں نے آپ کے سامنے slide پہ لکھا ہے کہ جیسے intelligence کے meaning دیکھنے ہو تو کسی کے نزدیک intelligence جو ہے وہ ability to adjust کا نام ہے آپ اپنے معاشرے میں کتنے بہتر طریقے سے adjust ہو جاتے ہیں ان کا خیال ہے یہ intelligence ہوتی ہے intelligent ہونے کی نشانی ہے ability to learn آپ چیزوں کو کتنی تیزی سے آسانی سے learn کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کر لیں تو ہم کہیں گے آپ intelligent ہے کسی کے نزدیک intelligence reasoning کی جس کے اندر reasoning کی ability زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ intelligent ہوتا ہے جو زیادہ critical thinker ہوتا ہے وہ زیادہ intelligent ہوتا ہے جو زیادہ abstract thinking کر سکتا ہے وہ intelligent ہوتا ہے جو problem solve کر سکتا ہے وہ intelligent ہوتا ہے اب یہ جو میں نے list آپ کے سامنے رکھی یہ تمام باتیں درست ہیں لیکن یہ exhaustive نہیں ہے ایسا نہیں کہ اس کے علاوہ اور کچھ exist ہی نہیں کرتا جو intelligence measure کرنے کے کام آتا ہوتا ہے intelligence کا concept historically دیکھیں تو ایک زمانے میں ایک unitary concept تھا یعنی ایک single چیز کا نام رکھا ہوتا اور پھر جب ہم نے اس کو divide کرنا شروع کیا تو ایک گلفرد نامی آدمی تھا جس نے جو intelligence model دیا وہ کوئی ڈیڑھ سو کے قریب کس میں اس نے بتا دی intelligence کی ان تمام ڈیڑھ سو چیزوں کو measure کریں تو intelligence نکلتی ہے so بات جو میں emphasize کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ ایک latent variable ہے ایک hidden variable ہے جس کو ہم معیر کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے variables کے ذریعے سے جو کہ tangible ہوں اور اس کو indirectly define کرتے ہو یا اس کا part بنتے ہو تو ایسے تمام تصورات research میں جن کے بارے میں مجھے tool develop کرنا ہو اور ان کا concrete وجود نہ پایا جاتا ہو بلکہ وہ indirectly measureable ہوتے ہیں ان تمام کو ہم constructs کا نام دیتے ہیں اور ہمیں ان کو measure کرنا اکثر education کی research میں ان کو measure کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے measure کرنے سے پہلے ان کو define کرنا ان کا scope تہہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اسی پہ base کر کے میں نے آگے سوالات اور پھر مختلف چیزیں بنانی ہیں تو آپ constructs کو یہ concept کو یوں یاد رکھئے مجھے چیزیں بنانی классē جیزیں بنانی